کچھ احادیث بخاری شیم میں جن سے لوگ اتراز کرتے ہیں جیسے اونٹ کے پشاوالی حدیث اس پہ میری ویڈیو دیکھنا ہے یہ اتراز کیسے بنتا ہے میرے بھائی ایک سپیسیفک واقعہ ہے کیا نبی الاسلام نے اس کو ساروں کے اوپر اپلائی کر دی ہے وہ مرتدین تھے جن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا باقی اس سے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ جو پالتو جانور ہے ان کا پشاوالی ناپاک نہیں ہے ورنہ عرب کے لوگوں کی زندگی گزر نہیں سکتی تھی ان کی تو پوری زندگی مویشیوں کے ساتھ ہے بخاری مصرم حدیث ہے کہ بقریوں کے باڑے میں بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو تو بقریوں کے باڑے میں کیا مینگنیاں نہیں ہوں گی کیوں جی آپ تو عرب کے لوگ ہیں بتائیں نا وہاں پہ possible ہے ان کا پورا ایندن اس کے ساتھ جھڑا ہوا ہے جو وہ گوبر ہے اس سے وہ ایندن کے طور پہ اگر آپ ان ساری چیزوں کو ناپاک ڈیکلئر کرتے ہیں تو آپ ایک لائف گزار نہیں سکتے یہ پاک ہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے ناپاک نہیں ہے پاک کا تو کہیں گے لوگ کھاؤ بھئی یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی پاک چیز ہے تو وہ آپ کھاوے کھائیں گے بھی بلغم بھی پاک ہے پسینہ بھی پاک ہے تو کیا کچھ چاٹتا ہے اپنا پسینہ بات کرنے والی کریں یہ اللہ نے آسانی دیئے کہ پالتو جانور جن کے ساتھ آپ کا رزق ہے سب کچھ جھوڑا ہوا ہے ورنہ تو وہ لوگ بچارے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے تھے